السلام علیکم جی ویوئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی خیر و برکت دے آپ کی روزی میں زندگی میں اور صحت میں آمین چلے جی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے آدھا کلو خشکاش لی ہے اور خشکاش کو آپ اچھی طرح سے دھولیں گے نتھار لیں گے اس میں تھوڑی سی ریت ہوتی ہو تاکہ صاف ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک لیٹر پانی میں اس کو گرائنٹ کیا تو آپ کو بتاتے چلے یہ گرائنٹ نہیں ہوتی اس لیے یہ تھوڑی سی ہم سے مسٹیک ہو اس کے بعد ہم نے اس کو سل پہ پیسا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم نے اس کو یہ جب بالکل بس چائے آپ کو دیکھ جائے گا ہاتھ لگا کے کہ وہ بالکل ملائی جیسی ہو جاتی دانا ختم ہو جاتا ہے پھر ہم نے ایک کڑھائی کے اندر ایک پاؤں دیسی گھی لیا ہے اور اس کے اندر یہ ہم نے جو میٹیریل پیسا تھا اس کو اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا چمچہ چلا کر اور تھوڑا سا ہم اس کو بھونیں گے تاکہ یہ تھوڑا فرائی جیسی شکل آپ کو دیکھے گی اور خوشبو آئے گی تو یہ تھوڑا سا بھون جائے گا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا پانی خوشک ہو گیا اور یہ ہم نے تھوڑا اس کو بھون ہے اور یہ میں چمچ چلاتے رہیں اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کے اندر ہم نے آدھا پاؤں پستے ہلکے ہلکے سے ہم نے اس کو روست کر لیا اس کو آپ نکال دیں گے اس کے بعد ہم نے پھر سے ایک ٹیبل سپون لیا اس کے اندر آدھا پاؤں بادام لیا اور اس کو بھی ہم ہلکا ہلکا سا روست کرلیں گے اب یہ نکال دیا ہم نے آدھا پاؤ کے قریب یہ ہم نے ناریل لیا اس کو ہم نے قدو کش کرلیا اس کو بھی ہلکا سا روست کر کے ہم نکال دیں گے اب اس کے اندر ہم نے بڑے والے ہمارے جو چمچے ہیں ہم نے دو سے تین چمچ دیسی گھی لیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی اور وائی لیبل نہ ہو تو آپ سادھے گھی میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر ہم نے سو گرام کے قریب گڑ شامل کیا ہے ایک سے دو کپ کے قریب اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گھل جائے اس کے اندر اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ کر کے جو ہم نے حلوہ خشکاش بھونی تھی وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے یہ دیکھیں ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈالا ہے آہستہ آہستہ کر کے یہ دیکھیں جو ہم نے گڑ تھا وہ بلکل کمپلیٹلی پگل کیا ہے اب ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو گڑ ہے اور خشکاش ہے وہ مکس ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے تاکہ بھوننا ہے جو اس کی شکل ہے نا خوبصورت سی حلوے جیسی آنا شروع ہو جائے گی اب اس کے اندر جو ہم نے سارے ڈرائی فروڈ ہم نے روستنگ کی تھی اور وہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں شامل کر دیں گے یہ آپ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ایک کر کے سارے شامل کر دی ہیں اس کے بعد تھوڑا سا یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو بہت خوبصورت سی اور بہت پیاری سی اس کی شکل آ جاتی ہے اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے کھانے میں بھی یہ آپ دیکھیں اب اس کو ہم سارے ڈرائی فروٹ کو اس کے اندر مکس کر دیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کے اندر چمچ چلا دینا ہے اب اس میں اچھی طرح سے آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو اچھی طرح سے تاکہ یہ بھن جائے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا تھوڑا سی شکل یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہمیں پانچ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آج کر کے ڈکن ڈک دینا ہے تاکہ جو بھی پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے اب یہ دیکھیں ہم نے دس منٹ بعد اس کا ڈکن کھولا ہے اور یہ کمپلیٹلی جیسے آپ کو دکھ رہا ہے خوبصورت سے تیار ہو چکا ہے اب اس میں نکال کے ہم سرف کریں گے خود بھی بنائیے خود بھی کھائیے دوسروں کو بھی کھلائیے دعاوں میں یاد رکھئے گا بتائیے کہ ضرور ویڈیو کیسی لگی ہے اندھر اور لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اور ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے آپ سب کو میرا اللہ حافظ